اس ملک میں اگر آپ کو لیجنڈ بننے جب تک آپ مرے میں جب تک آپ لیجنڈ نہیں بننے کتنے افسوس کی بات کتنے افسوس کی بات کتنے افسوس کی بات کتنے ایسا لوگوں نے کہا دے کہا دے اور ان کو انہیں کبھی اپنی شرک کیا تھا مرے آیا موسکی تو کیا ہی بات صرف تو شخصی اس کے سر شخص نہیں ہے اس کی صحبت اچھی ہے اس کے اممم کا مفصد یہ ہے خورتی روکنا پاکستانی عوام کو حفاظت دینا اس کا مفصد سے بھی یہ تھا کہ آپ محفوظ رہیں اور اپنی معاشی ترقی پر دھیان دیں بس کسرکی سے سب چور لٹے رہے آئے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے منافق و دھوٹے اس کو ملیں گے آپ کو آپ کو ادھوکرانو ملنے ہوتے ہی نہیں ملنے تو کتنے کا پلاٹ آپ کے ہیں اس وقت آگا پھورا اسلامباد پھورا پاکستان گے رہے ہیں موسیقی 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 چلے جو ہوگے شہادت کا جام بھی کر تم رسول پاک نباہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسن پاک نے پھر شاد یہ کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز پاکستانی بھائی و بہن و بچوں السلام علیکم اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے بھی گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹ چھوٹ چھوٹی بڑی حالہ نوکری وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹی ون کے بعد جو ہمارا حشر ہوگا تھا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتا تھا اور میں نے اس بات یہ پیشکیس کی بھٹو صاحب کو کہ میں اٹمم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے فوری مجھے تمام سہولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سپورٹ کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم حرصے میں ماشاءاللہ سی سات سال کے اندر یہ اٹمم بنانا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک موجزہ تھا وہ کبھی تصبر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک جو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سائیکل صحیح نہیں بنا سکتے وہ اٹممم کیسے بنا سکتا ہے لوگ مجاک وڑاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر اٹی فورٹ کو جنہاں کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے وہ خط کہ ہم نے اٹممم منانا لیا اور ہم ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماگہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا میری پیشانی چومیں اور کہا کہ بس اب ہندووں کا ہم بیڑا ذرک کر دیں گے اگر انہوں نے ذرا بھی ہمارے ساتھ بدمائشی کی تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ اس میں میرے ساتھیوں کا بڑا اہم کردار تھا میری رہنمائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت تیزی سے یہ بنایا بلکہ ناصر پر ایک بنایا کئی بنا دیا تھے وہ جنہاں سے کہا تھا کہ آپ جب حکم دیں گے تو ہم دھماگہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندوستانیوں نے جب نائنٹی ایٹ کے اندر مائی کو گیارہ مائی کی دھماگے کیے تو پھر نواز شریف صاحب حضرت عزیر آدم سے ان سے کہا وہ مشاہد حسین سید ہے تو ان سے وہ بڑے پیارے دوست میرے تو ان سے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دھماگہ کر دیں تھوڑی بہت ہی چاہت تھی لیکن ملک کا مفادہ تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ فیصل ہوا کہ دھماگہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے چھے دھماگے کر دیا اور ان کا موہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگ رین میزائل بنائی تھی کیونکہ پندر سو کلومیٹر جا سکتی تھی اور یہ ایٹم مم لے کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کی ہر شہر کو ہم پانچ میٹس لے کے دیس میٹ کے اندر اڑا سکتے تھے دیلی ہو بامبے ہو وغیرہ وغیرہ سب تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بیفہ موہیہ کر دیا اور ابھی یہ جو ہے موڈی وغیرہ یہ جو شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کی اوپر حملہ کریں تو انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ ہندوستان رہے گا نہ پاکستان پر دونوں لائے ہو جائیں گے اور ہم بھی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے